بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج میرے ساتھ ابھی بہت بڑا روح حسن صاحب کا ساتھ انٹروب کا بڑے اہم سوالات تھا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی سازش عمران خان اور تحریک انصاف کی ابھی سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق صاحب کوئٹا میں پٹیشنر تھے عمران خان کے غبداری کے کیس میں اور انہیں خاص طور پر عمران خان کے پارے میں ایف آئی آر انہیں نومینیٹ کی ہوتی بلوچستان میں وہ بھی اور یہ بڑا ایک صاف اور سیدھا سادھا میسیج ان تمام مہنوں کے لیے سازش کے کہ آپ کسی بھی وقت اڑائے جا سکتے ہیں جب آپ کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ لوگ جو اپنی جانے اپنی زندگیاں ان کے لیے دے رہے ہیں کمپنی کے لیے دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کا منصوبہ ان کی زندگی سے زیادہ ہے میں یہ جو کوئٹا میں قتل کی سازش ہے یہ عبدالعزاق صاحب کے اہل خانہ کو اللہ صبر دے اس وکیل نے اپنی جان کا خطرہ اپنے دوستوں کو پہلے بتایا ہو تھا پروٹیکشن بھی مانگی ہوتی سے نہیں دی گئی اس کے ساتھی وکلاہ کا کہنا یہ پیٹیشنرز کرتا رہتا ہے اب عمران خان اس حملے میں کیسے ذمہ دار ذلفکارلی بھٹو کے بعد ریاستی مدیت میں مقدمہ اور اس کے نتیجے میں عدالتی قتل کی طرف حالات یہ مجھے لگر ہے جساں کہلاتے ہیں اپنی اولاد کا بھی ذمہ دار کہ عمران خان کو نہ ٹھہرا دیں ایک دن اب اگر ایک وکیل قتل ہوا ہے تو تحقیقات کریں پریس کانفرنس کر کے آپ عمران خان کو دینا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا ہی بغیرتی کی انتہائے ذل شاہ کو پنجاب پولیس نے پہلے شہید کیا اور قتل کا انظام عمران خان پر لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا نو مئی کے ہنگاموں میں پچیس لوگ شہید ہوئے رائی جی پنجاب آکتا ہے جی چار شہید ہوئے اور اس میں ایک آنسو کے ایس میں تین آپس میں فائرنگ سے مرے ہزاروں کیمرے لگے ہوئے کسی اتجاج میں ایک جگہ بھی اسلانی کے فائرنگ ہوئی اب بلوچستان میں وکیل کا جو مقدمہ وہ بھی عمران خان پر ڈال دیا یعنی یہ بلوچستان گیا ہی نہیں عمران خان اب وہاں ہزاروں کیمروں کی موجودگی میں خود لوگ مروا کے دوسروں پر ڈال رہے ہیں لوگوں کو انہوں نے چڑیا بنایا ہوئے ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ مطلب ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا کبھی بھی یقین کریں چراغ جلیں گے تو پھر سب کے یہ ایسا نہ ہو ہوا کسی کی نہیں یہ سب کو پتا ہے یہ عبدالعزاق کے جو قتل کی تحقیقات دو گھنٹوں میں دو گھنٹوں میں نے ارزام بھی عمران خان پر ڈال دیا مطلب یہ جسے چہیں نامزد کر دیں خود پر قتلانہ حملہ ہوا عمران پر خود پر وزیراعظم وزیر داخلہ اور ایک اور شخص پر نامزد کیا مجال ایف ای آر بھی ہو سکتی نہیں ہوئی ایف ای آر سابق وزیراعظم انہیں چاہیے ہندوستان میں جو ٹرین کا حادثہ ہوئے وہ بھی ڈال دیں عمران خان میں موڈی بھی خوش ہوگا تعلقات بھی بحال ہو جائے ہو سکتا ہے جنرل رانی کی بھی تدور پاک جائے یاسمین راشد تو گلبرگ میں اسکری پلازہ کی توڑ پھوڑ کے مقدمے میں تفتیش کی اجازت ملی ہے تھانہ گلبرگ میں سنگین دفعات انہوں نے مقدمے میں شامل کی ہیں انستاد دہشتگردی کی عدالت سے اب یاسمین راشد کو شامل تفتیش یہ ایک ایسا فساد اور ایسا معاملہ انہوں نے بنایا پھر انہوں نے بشرا بیگم کے بارے میں پاک پتن میں خفیہ کیس رکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں کسی دن تو وہ اگدم کیس جس طرح نیپ کا نکال آتا گرفتار کر رینجرز کی بدر سے پھر لوگ رد عمل دیں پھر اس طرح کا کچھ چھوٹا سا بنائیں نو میٹائپ کا فالس فیہ کا پریشنل اٹھا لیں بندیں اٹھا لیں ان کی ماں بہنیں ننگی کریں زلیل کریں ان کو جو دل میں آئے کریں اس وقت ریاست واقعی اس لیول پر جا چکی ہے فستائیت کے کہ کئی دور دور تک انصاف قانون آئین نام نظر نہیں آرہا لیکن یہی سب سے بڑا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت پر اسے گزرنا کیسا ہے رعوف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے میں نے بڑے امپورٹنٹ سوال رکھنے اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز میں نے آپ لوگوں جو دیکھنے اور سننے والے آپ کو پتہ تحریک انصاف کے اوپر بین لگا ہوا ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد سے ان کی آواز پہنچے ضرور یہ ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف بن کے آپ سوچیں اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں تو پارٹی والا تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے کسی کا اس صورتحال میں جب بھی کسی کو پر بین ہو کل کو اگر مثال کے طور پر بین لگا ہو کسی بھی جماعت کے اوپر میں اسے اپنا پلیٹ فارم دینے کے لئے یہ تیار ہوں ہر وقت لیکن اس وقت جس پر پروگرام کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے کوشش کریں گے ہم تمام اکراس تا بورڈ اس کو لائیو بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچیں اور یہ معاملہ پہنچیں کیونکہ یہ اس طرف جا رہا ہے معاملات کہ جہاں شہادتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی عزتیں اچھا لی جا رہی ہیں اور آگے سے وہاں دوسری طرف کوئی ڈنمارک میں کوئی نور میں بیٹھا چلے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہو صاحب موجود ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملکم بیک فروم دی بریک جی میرے ساتھ رہو صاحب موجود ہیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے کروشل ٹائم پہ ذمہ داری سنبھالی ان سے کچھ بات کرتے ہیں اچھا رہو صاحب یہ بتائیں ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر یہ چل رہے کہ ساتھ جون جو کہ کل ہے اسلامباد میں عمران خان صاحب کو گرفتاری کا دوبارہ پلان بن رہے اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس پہ تحریک انصاف کا کیا ردی عمل ہوگا اور خان صاحب اور آپ لوگ کیا ایکسپیک کرنے ہیں جی یہ سپیکلیشن ہو رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں جب سے میں نے ٹیک آور کی ہے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے سیاسی جماعت ہے ہمارے سیاسی ایڈ آف ہیں اور ہم ان کو سیاسی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اب اگر اس پہ خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جو بھی کانسٹیٹوشن نے ہمیں رائٹس دیئے ہیں جو ہمیں کر سکتے ہیں within the domain of the constitution ہم وہی کریں گے اس سے بائید اس سے باہر نکل کہ ہم کوئی کام کرنے کیا نہ ارادہ رکھتے ہیں نہ ہی ہم کریں گے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ یہ ہر پیشی کے اوپر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ تمام مقدمات جو ان کے خلاف درج ہیں یہ fake and frivolous ہیں یہ ان کو خود بھی پتا ہے تو دیکھتے ہیں کل کا دن بھی آیا ہے آ رہا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ گزر جائے گا ٹھیک گزر جائے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے اچھا سار اس کے علاوہ دیکھا کہ حکومت ایک طرف کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس کے پی اور پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے فنڈز نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے لیکن اب بلدیاتی انتخابات ایسے موقع پر جب تحریک انصاف کی قیادت کو یا تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یا لوگ وہ مفرور ہے اس وقت تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو نیوٹلائز کرنے کا پروجیکٹ پہلے دن سے ان کا ہے اور اس کے تین پرانگز تھے ایک پرانگ تھا کہ ان کو پلٹیکلی نیوٹلائز کیا جائے اب جب پلٹیکلی نیوٹلائز کرنے کیا انہوں نے سوچا تو اس سے خان صاحب کی مقبولیت جو ہے جو کہ سب جانتے ہیں وہ اور بڑی جب سے ان کو نکالا گیا ہے ان کی مقبولیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے سو پہلا جو پرانگ تھا وہ ان کا ناکام ہوا پھر انہوں نے ان کو فزیکلی الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی اس میں ایک اسیسینیشن اٹیمٹ ہوا جس پہ ان کی چانگ میں چار گولیاں لگیں اس کے علاوہ اور دو اسیسینیشن اٹیمٹس پلینٹس تھے جو کہ اب آٹ کروائے گئے پہلے سے علم ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو نا ہو سکے تیسرا جو پرانگ ہے اس کا وہ ہے ان کو نیوٹلائز کرنے کا ان کو مقدمات میں الجھا کے جیسا کہ یہ نائنٹھ میں کا ہوا ہے اس میں الجھا کے ان کو عدالت کے ذریعے نیوٹلائز کرنا اور پارٹی کے اوپر پابندیاں لگانا خان صاحب کو پابندے سلاسل کرنا یہ تیسرا پرانگ ہے اس وقت ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس تیسرے کانٹیکس میں ہو رہا ہے اور پوری کوشش ہے حکومت وقت کی کہ خان صاحب کو پابندے سلاسل کیا جائے اور ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے یہ اس وقت تک انتخابات نہیں کرائیں گے سبی صاحب جب تک کہ خان صاحب ریس میں بوجود ہے لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب اگر فیزیکلی باہر نہیں بھی ہیں تو اس کے باوجود جو ان کا ووٹ پینک ہے وہ نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ خان صاحب کو ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ خان صاحب بزاعت ہے خود موجود ہوں گے ان کا خان صاحب کا ووٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ووٹ ہے اور خان صاحب اگر خدا فاستہ اللہ نہ کرے کہ وہ پابندے سلاسل بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ ووٹ خان صاحب کا ہے سو الیکشن پر یہ جیت نہیں سکتے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس وقت ان کے پاس بیس پلین روپے نہیں تھے اور آج ان کے پاس ارباہ روپیہ جو ہے جو یہ خد کرنے کو لوکل باڈیز کے الیکشن کی اوپر کرتے ہیں تو یہ حکومت وقت کی جو مطلب کانٹیٹیکشنز ہیں میوچل کانٹیٹیکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیفائنس ہے کانسٹیٹوشن کی رول آف لاؤ کی اور ڈیڈیشنی کی وہ کھل کے سامنے آگئی ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں یا اس خطے کی تاریخ میں یا شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت ایسی ہو آج اس حکومت کا سٹیٹس کیا ہے یہ دیکھئے یہ ایک نیشنل اسمبلی ایسی نیشنل اسمبلی کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں جہاں کے جو کہ کانسٹیٹوشنلی مینڈیٹڈ نمبرز جو ہیں اس سے تقریباً فورٹی تری فورٹی فور پرسنٹ کم ہے تو انکمپلیٹ ایک وہ اسمبلی ہے اس وقت ان کی جو پنجاب میں حکومت ہے کیاٹھے کا حکومت ہے وہ انکانسٹیٹوشنل ہے اور انلیگل ہے کیونکہ وہ کانسٹیٹوشن کے مینڈیٹڈ نائنٹی ڈیز سے آگے ایکسٹینٹ ہو چکی ہوئی ہے یہی حالت جو ہے وہ ان کی کی پی کی حکومت ہے سو اس شریف فیملی کے پاس جو تین انہوں نے حکومتیں ہیں وہ تینوں اس وقت انکانسٹیٹوشنل ہیں تو ان کا نا کوئی مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان میں یہ کس طریقے سے اتنا وہ انسان میں بے شرمی ہوتی ہے کہ جی وہ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اور دیکھئے جوڈیشری کے ساتھ ان کا جو جوڈیشری کی یہ ڈیلی بیسز پر کنٹیپٹ ہے اور میں انپورشنٹلی ہم ویری سیٹ سیے کہ میں جوڈیشری کے بھی کانٹیکٹ سے ہائی ڈسپوائنٹڈ ہوں میرا ہمارا خیال تھا کہ جیڈیشری اپنے تہیں اپنے لیے اپنی جو ایک اس کی کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے اس کو سیف کارڈ کرنے کے لیے کوئی چیک کرے گی لیکن وہ نہیں کرے انڈسٹینڈبی ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے ان کے بچوں کو بھی اٹھانے کی دمکیاں دی جا رہی ہے اور اور بہت سے اس قسم کے کام کی جا رہے ہیں پاکستان is in you know transiting to becoming a crime land میرے جیسے شخص کے لیے جو کہ committed آدمی ہے جو یہیں پیدا ہوا یہیں اس نے مرنا بھی ہے میں نے ساری زندگی میں بہت سی temptations جو ان کو resist کیا ہے کہ چلا جاؤں کہیں چلا جاؤں تو مطلب ہمارے لیے جو ہے کوئی جو ہے مطلب کوئی ہمارے پاس کہنے کو بات نہیں ہوتی کہ ہم کس طریقے سے آگے بات یہ بڑھائیں جو انفورشنیٹ لوگوں نے اپنے ملک کے جو شکل اس وقت بنا دی اچھا ابھی آپ نے بات کی رہو سب جیسے کہ ان کی مجبوریاں ہیں کچھ کی بچے ہیں ان کی ویڈیوز کہ آپ کے بچے نہیں ہیں یا جو لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں یا ان کو ڈر نہیں لگتا جو خواتین کھڑی ہیں اس وقت ساری تو یہ لوگوں جو کھڑے ہیں اور وہ لوگوں جو بھاگے ہیں آپ صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں جی جی پی ٹی آئی کی اور ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے اس وقت بھی لوگ تھے پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے میرے جیسے آئیڈیولوجیکل لوگ تھے جنہوں نے اس کو اپوس کیا تھا کہ ہمیں فلٹر لگانے چاہیے کہ کون سے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں کیا وہ جل کرتے ہیں ہماری آئیڈیولوجی کے ساتھ جو چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں تو اس وقت کچھ غلطیاں ہوئی ہم سے اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی کچھ اور لوگ اسی طریقے سے پارٹی میں آئے تو میں فیل کرتا ہوں کہ میرا اس میں آرٹیکل بھی آیا تھا تقریبا لازٹ ہفتے کہ میلٹ ڈاؤن تو ہے پارٹی کا لیکن یہ وہ ایک فینکس مومنٹ بھی ہے کہ وہ جل کے پرندہ جو ہے ہے اور دو قسم کے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے بہت کم لوگ نمبر جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ جنون پریشر کے انڈر آ کے سیٹس وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے لیکن بہت زیادہ نمبر ان لوگوں کا ہے جو کہ فلائے بائی نائٹ تھے اور وہ گھانسلہ دیکھتے ہیں کہ جس گھانسلے میں اقتدار کا سورج تلو ہونا ہو تو اس میں جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں تو پارٹی سے ان لوگوں کا چلا جانا میں فقی کرتا ہوں کہ ایک پلینسنگ پروسس کا ایک حصہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم اس میں سے گزر کے ایک زیادہ مضبوط پارٹی کے طور کیوں پر امرج کریں گے اور وہ لوگ جو کہ جن کو تھرٹن کیا گیا جن کے بہت سارے انہوں نے ہتکنٹے استعمال کی میں انہوں نے نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ پارٹی میں وہ ناخوش ہیں پارٹی کو چھوڑ کے اور میرا خیال ہے کہ پارٹی کو اپنے دروازے ان کو دوبارہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کھلے رکھنے چاہیے اگر وہ انٹریسٹڈ ہوئے کسی سٹیج کی اوپر پارٹی میں آنے کے جبکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں لیکن بلک او دو پیپل سبی صاحب وہ ایسے لوگوں کی جو فائی بائی نائٹ انڈسکائز کہہ سکتے ہیں لیکن اسے اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ ابحام بھی پایا جاتا ہے جیسے اسد کیسر ہیں اسد عمر ہیں پرویس کھٹک ہیں ان کے بارے میں ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اپنے عوضے چھوڑے ہیں لیکن کیا یہ پارٹی کے اندر موجود ہیں اگر موجود ہیں تو کس کپیسٹی میں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ایڈ یہ بھی کر لیں کہ ابھی جو لوگ جیسے جیلوں میں اس وقت فسے ہوئے ہیں وہ سنم جعوید ہے تیبہ راجہ اس طرح کے مختلف لوگ جو پارٹی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو کیا آپ انہیں اور ان جیسے نوجوان لوگوں کو مین سٹریم جو پولٹیکس ہے اس میں حصہ دیں گے یہ بہت ہی امپورٹن سبیل نے آپ سے سوال کیا ہے میں اس کا ڈیٹیل میں جواب دینا چاہوں گا ایک تو پہلا جو حصہ تھا اس کا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا پارٹی کے عوضے چھوڑے لیکن پارٹی میں موجود ہیں وہ جب آپ نے پارٹی کے عوضے چھوڑ دیئے تو ایک لحاظ سے آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا اب وہ اگر ہینگ آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کب تک کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ ہے شاید وہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آپشنز کو بھی کر رہے ہیں جب ان کی آپشن جو ان کو ملے گی جب ان کو پتا چلے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ کلیتا پارٹی چھوڑ دیں گے پارٹی میں دوبارہ آنا ان کا مجھے کم از کم بہت مشکل لگتا ہے بسکلی یہ وہ موقع تھا جبکہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ گیج ہوئی ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ کون سا پارٹی کے ساتھ کمٹیڈ ہے کون نہیں ہے اور یہ لوگ اس کمٹمنٹ کے اوپر اس بینچ بارک کے اوپر بلکل پورے نہیں اترے جو جو کچھ بھی کہہ لیجے چلے اب یہ آپ نے بات کیے سنم جوید جیسی لڑکی کی میں تو کہوں گا جی اس بچی کو آپ لاہور سے جب بھی نیشنل ایکشن ہوتے ہیں اس کو مریم نواز کے قلاب اس پر خراب وہ بچی جو ہے وہ ہمارا ہمارا ہماری پرائیڈ ہے اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں ان خواتین ان خواتین کو دیکھتا ہوں نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں سر لیکن قربانی دے رہے ہیں انکریڈبل انکریڈبل ایکزیمپل بنی ہے مردوں کے لیے میں کہتا ہوں بلکل سب ہی بنی ہے ان لوگوں کا جذبہ ان کی بہادری دیکھنے کے قابل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان لوگوں نے سر امید دیکھنا ہے میں جو اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ بھی ان لوگوں کے یہ ہوگئے یہ کسی بھی پارٹی میں میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل جب بھی اس طرح کی فستائیت ہو ظلم ہو جبر ہو تو اس طرح کے لوگ جب سامنے آتے ہیں انہی لوگوں کا آگے سے کریکٹر بلڈ ہوگے پارٹی کی اصل جو قیادت ہے یہی سے نکلتی ہے تو ایٹھنگ دیکھنگ دیکھنگ ایک چینس پر پی ٹی آئی اور پاکستان اچھا سر کل امید خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جب ہی آپ نے بلکل صحیح کا لیٹ بی انٹرجیکٹ یہ لوگ پاکستان پی ٹی آئی کی فیوچر لیڈیشٹ بلکل کل کل خان صاحب نے ٹویٹ کیا جو ایک ایم پی اے کے ساتھ سرہ سر انسانی حقوقی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اس میں آپ لوگ کیا پرٹیشن دائر کریں گے ان کو پھر ان کی توجہ دلائیں گے کہ دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم تو توجہ دلائیں گے سبی صاحب ہم تو ضرور دلائیں گے ہم تو اپنے تمام ورکرز کے ساتھ جو ہے جو نائن صافی ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو جبر ہو رہا ہے وہ اس کی توجہ دلاتے رہے ہیں اور دلاتے رہیں گے لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی اوپر بھی تو بنتا ہے کہ ان کو بھی نظر آئے کم از کم وہ ہماری پیٹشن کو لے کے آگے چلے اپنی ججمنٹ دے نہیں دے رہے ان کے اوپر بھی کیا کوئی تلوار لٹکی ہے لٹکی ہوگی لیکن پھر بھی ان کی کانسٹیٹوشنل رسپانسیبیلٹی بنتی ہے اگر یہ بھی فیل ہو جائی اور انپوچنیٹلی تاریخ جو ہے پاکستان کی وہ جڈیشری کے بارے میں کوئی ایک پوزیٹیو ججمنٹ نہیں دیتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹرن اپ اسیسٹی کے تحت ڈکٹیٹر شپس کو لیجٹیمائز کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری اور الابائز کے تیچھے کھڑے ہو کے مجرمین کو حکومت کرنے کی اجازت دی یہی سپریم کورٹ نے رات کو بارہ بجے خان صاحب کو نکالنے کے لیے عدالت لگائی تھی لیکن آج اتنا ظلم اور اتنا جبر دیکھ کے بھی یہ ججمنٹ دینے سے کتر آ رہے ہیں تو مطلب اگر جو ہوتی ہے جو کہ انصاف جو ہے وہ دلیور جب جس معاشرے میں نہیں ہوتا وہ معاشرہ تنصر کا شکار ہو تو اگر یہ جوڈیشری جو اس طریقے سے بھات پہ ہاتھ دھر کے بیٹی رہے گی اور ججمنٹس نہیں دے گی اور ڈرتی رہے گی یہ جو کچھ بھی ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مستقل نہیں بلکل صحیح بار کیونکہ جو حکومت ہے انہوں نے تو پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے خلاف کڑا کر دی ہے وہ تو انہوں نے آپس میں لڑوا دیا کیونکہ ان کے مفاد میں یہی تھا کہ جوڈیشری کو فیصلے دینے سے روکا جائے اور وہ اپنی اس موٹیب میں کامیاب ہو جوڈیشری فیصلہ نہیں دے پا رہی اب دیکھیں یہ جو کنٹیمٹ کیس ہے پشتے چار مہینے سے لٹکا ہو کیوں نہیں وہ کنٹیمٹ میں وہ اپنی ججمنٹ دیتے ہیں جن لوگ نے جو کنٹیمٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں وہ پکڑواتے لیکن نہیں کر رہے تو یہ ایک 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 سیٹھ سٹیٹ جس ملک میں ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں انسٹیٹوشنز اس ملک کا فیوچر جو ہے اس کا مستقل جو ہے وہ تاریخ ہو جاتے ہیں وہ تاریخ ہو جاتے ہیں بہت کچھ صحیح بات ہے اچھا یہ بتائیں رہو صاحب ابھی جس طرح آپ کے پاس جو جو لیڈرشپ یہاں سے آپ کو پتا ہے لوگ پارٹی کو چھوڑے ہیں پیچھے سے امران خان ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فل پور اس کو ریپلیس کر رہے ہیں کسی دوسرے بندے سے آپ کے پاس ایسی طرح ایسی طرح موجود ہیں ایسی طرح ایم پی ایس کے لیے اور آپ لوگ کی تیاری مکمل ہیں تو یہ جو انتہاب ہونے جا رہے ہیں ابھی دیکھیں بلاول اور مریم کے جلسے ہو رہے ہیں کشمیر باغ میں خان صاحب کا ویڈیو میسج گیا ہے اگر یہی صورتحال جنرل الیکشن میں بھی ہوئی انہی پابندیوں کے ساتھ انہی آپ کو پتہ لیول پلائنگ فیلڈ جنہوں نے مانگی تھی لندن پلائن کے مطابق تو آپ لوگ کیسے الیکشن لڑیں گے ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ سالٹ ہے ہمارا ووٹ بینک فرنک نہیں کیا بڑا ہے اور بڑا ہے خان صاحب پابندے سلاسل بھی ہوگے تو تب بھی ہم وارا ووٹ بینک ہمارا ہے وہ ووٹ دیں گے اور میں آپ کو ایک چیز آپ اس کو یاد رکھئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ہونے والے الیکشن میں جب بھی یہ ہوتا ہے مجھے تو بھی پوری امید نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائیں گے یہ اسی وقت کروائیں گے جبکہ ان کو یقین ہے کامل ہوگا کہ آپ خان صاحب نہیں جیت سکتے اور وہ بھی غلطی کریں گے میں فیل کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوگا جو ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹر ٹرن آؤٹ وہ تاریخ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا اور وہ اس کی ہوگا کہ تمام یوت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اس وقت اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں جی پہلے صرف ہم اکیلے ووٹ دیتے تھے اب ہم اپنے سارے خاندان کو اپنے سارے دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے میں آئی ایکسپیکٹ دی ووٹر ٹرن آؤٹ پل بھی سامگر کلوز تو سیونٹی سیونٹی پائی پسٹ وہ ہے پاکستان وہ ہے خان صاحب کی جیتنے کی جو نبید ہے وہ یہ ووٹر ٹرن آؤٹ بلکل سر جہاں تک ہماری ریسرچ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم اس پہ لگی رہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بس ایک دفعہ الیکشن آنے دو اس طرح جیسے انہوں نے اپنا ووٹ سبھال گے رکھا ہو اور مارنہ ڈبے گئے اوپر تو اس میں کوئی شکل نہیں نو ڈاؤٹ کہ ابھی تو ایک بلکہ سروی جو ٹویٹر پہ چال رہتا ہے اس پہ 93% تک ٹویٹر پہ جو لوگوں نے ڈالا ہوا آن ڈاؤٹ اگر امران خان صاحب کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا خان صاحب نے بتا دیا ہوا ہے کہ پارٹی کی قیادت شاہ معمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیرمن ہے وہ سنبھالیں گے تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ پارٹی کو رن کریں گے ان کانسلٹیشن وائد پرویس کٹک صاحب لیکن پرویس کٹک صاحب تو پارٹی کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ بھی مطلب اس اس کراؤڈ میں شامل ہے جنہوں نے پارٹی کے اوڈے سے ریزائن کیا لیکن پارٹی میں ابھی موجود ہے میرا خیال ہے کہ انڈر دی پریزن سیکمسٹانسل سنو شام حمود قریشی صاحب پارٹی کو ٹیک آور کریں گے اور ان کے ساتھ چھے لوگوں کے اوپر مشتمل ایک انسلٹیٹیو باڈی جو ہے وہ بھی خان صاحب نے کانسٹیٹوٹ کر دی تو انٹرم پیریٹ کے لیے پارٹی اسی طریقے سے آگے چلے لیکن شام حمود قریشی صاحب تو ابھی ان کی کچھ خبر آئی ہے اس طرح گرہائی کی لیکن لیٹس اگر وہ بھی پابندے سلاسل ہوتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں کیا لا عمل کیا ہوگا دیکھیں جی جو بھی خان صاحب کہیں گے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ایک ورک پلان موجود ہے تو شام حمود قریشی صاحب کے بارے میں آج دہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ اس سے ان کو بری کیا گیا ہے اور ان کو آہ حکم دیا گیا ہے کہ جی کسی ایم پیو کے طاعت ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے تو اس لیے آہ میرا خیال ہے کہ وہ آج کل تک خوب کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ باہر آ جائے گے لیکن اس حکومت کے اوپر سے کچھ برید نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کسی نگیسی طریقے سے دوبارہ پابندے سلاسل کر دیا جائے وہ نہیں آتے تو جو خان صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے اگر خان صاحب کو کل اریسٹ کیا جاتا جیسا کہ آپ نے پہلے اپنے سوال مٹا تھا تو پھر وہ اس آہ اس وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا ایک لیڈر منتظر کر کے وہ آہ یوں آپ پارٹی کو مینج کرے گی ایک ڈیفکلٹ فیس ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ اچھی احسن طریقے سے یہ بھی گزر جائے گا جی اچھا سر یہاں پہ ابھی عطا تارل ابھی پریس کانفرنس کر رہا تھا بھی تھوڑی تیرے پریس نے بتایا کہ جو کوئٹا میں جو غداری کا مقدمہ نے انہیں بنایا تھا وہ وکیل ہے وہ اس کا مرڈر ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمران خان صاحب کا نام اس کیس میں بھی ڈال لیں مقدمہ ان کے اوپر نامزد کریں گے تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ بھٹو کی طرح جو کسوری صاحب اور معاملہ ہوا تھا وہ کیس اس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو یا کرنا کہہ چاہ رہے ہیں آپ کی کیا پریڈکشن ہے میں نے آپ کہا نا کہ یہ تھرڈ پرانگ ہے اس کو implement کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں خان صاحب کو اور پارٹی کو implicate کرنا چاہ رہے ہیں terrorist activity میں اس میں نو نائن تب بے کو جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک حکومت کی connected sort of drama تھا سارا کچھ اور ہم تو اس کی پہ judicial probe کی demand کر رہے ہیں کیونکہ کسی کے انگلی اٹھانے سے تو کوئی مجرم نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی اپنے جرم سے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے تو ایک judicial process جو ہے اسی کے through ہوگا یہ جو ان کی statement آئی ہے یہ میرے سامنے پڑھی ہے ہم نے اس کا ایک بڑا strong repartal کی ہے یہ خان صاحب کو implicate کرنا یہ Timbuktu میں بھی کچھ ہوگا یا کدھر کئی اور Kenya میں کہیں ہوگا تو اس میں بھی خان صاحب کو ہی implicate کریں گے مطلب جو کچھ اس ملک میں غلق کام ہو رہا خان صاحب اس کی responsibility جو ہے نا ان پہ ڈالی جائے گی اور ان کی party پہ ڈالی جائے گی ہم نے یہ demand کیا ہے کہ جی prime minister کو اور interior minister کو عوضل سے استیفہ دینا چاہیے اور ان کو ان کے ان کے کیونکہ we feel کہ یہ جو ہے یہ حکومت کا کیا دھرائے اور یہ خان صاحب کو implicate کرنے کے لیے ہی soul purposes کا وہی ہے کیونکہ وہ رزاق صاحب جو lawyer ہیں جو خدا مغفرت کرے ان کی وہ جو جن کو قتل کیا گیا ہے انہوں نے article 6 کے تحت کی خان صاحب کے خلاف قطمہ جو دائر کیا ہوئے ہیں سو اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کے اس کو eliminate کروایا ہے تاکہ ایک connection جو ہے وہ create کی جا سکے کہ چونکہ اس شخص نے خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہوا تھا تو اس کو اس لیے eliminate کیا گیا ہے اب کسی کے eliminate ہونے سے یا نہ ہونے سے مقدمے کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا اس کی پیروی کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے گا تو یہ ایک انتہائی بھانٹی حرکت ہے آہ شاید اپنا جن جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ان کی history ہے سر ویسے اطاعت طالد صاحب کے تو آپ کو بزرگ بھی brief case مشہور تھا ان کا بڑا اور اس کے علاوہ آسف علی زرداری صاحب کے cases میں بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے اچانک heart attack ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں نوارشید صاحب کے بہت سارے اس طرح cases میں ہوئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس میں frame کر لیں گے لیکن اچھا اس کے ساتھ جو میرا بڑا important سوال سار وہ پرویز الائی صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی پر اس وقت آپ کو پتا ہے بین لگا ہوا ہے آپ کو میڈیا میں بلایا نہیں جاتا کوئی آپ کے اوپر عمران خان صاحب کا نام تک نہیں لیا جاتا وہ چودی پرویز الائی جو ہے وہ صدر ہے پی ٹی آئی کے لیکن انہیں میڈیا پر projection بھی مل رہی ہے انہیں بڑا coverage بھی دی جاتی ہے اور پھر ان کے بیانات آتے ہیں ماضی ان کا دیکھا جائے تو جس طرح بھی party میں آپ کو پتا ہے recently لوگوں نے چھوڑا ایسے ایسے لوگوں نے چھوڑا جن پر آپ کو شاید believe نہیں تھا کبھی بھی اس صورتحال میں اگر یہ بڑا shaky situation ہے کہ party کے صدر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں بیلا شوہ مونسلائی کی سیاست ان کے سامنے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو شوق ہوگا یا are you expecting something like this دیکھیں پرویز الائی صاحب کو کوئی coverage نہیں مل رہی ہے صرف ان کی arrest کی ویڈیوز وغیرہ چلی ہیں جہاں ان کو کیا گیا اس کے علاوہ تو ان کو میڈیا کے اوپر کوئی coverage نہیں مل رہی ہے ہمارا پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت بلانکٹ بہن ہے خان صاحب کے اوپر بلانکٹ بہن ہے میرے اوپر بلانکٹ بہن ہے میں تین دن صرف یہ اپنا یہ office جو ہے یہ assume کرنے کے تین دن اس کے بعد میں تین دن صرف میڈیا کے اوپر گیا ہوں اور شاید اتنی ہی tolerance تھی ان میں لوگوں میں اور انہوں نے اس کے بعد میرے اوپر بھی بہن لگا دیا تو پرویز صاحب جو ہیں وہ traditionally تو وہ مطلب establishment کے قریب لوگوں میں سے گردانے جاتے رہے ہیں لیکن اس وقت تک تو دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان سے زیادہ commitment کا انہوں نے شو کیا ہے خاص کر ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ خاص سے deeply committed ہیں پی ٹی آئی کو اور میرا خیال ہے کہ پرویز الائی صاحب کے لیے ultimately پی ٹی آئی کو choose کرنا اس میں ایک بہت بڑا factor جو تھا ان کے صاحبزادے کا مونس الائی کا جو commitment تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تھی تو ابھی تک تو میں I would be very cautious about it کہ ابھی تک تو وہ شو کر رہے ہیں commitment وہ قدموں سے انہوں نے بری بھی ہوئے اور وہ بار بار جب ان کو موقع ملتا ہے from one prison to the other from one adalat to the other تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور میں I have no reason to doubt his credentials doubt his commitment لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ہی پتا چلے گا تو اب تو میں نے پہلے جو سے آپ سے کہا ہے سبی صاحب کہ یہ خدا نے موقع پروائیڈ کیا ہے کہ جی یہ جو ہمارے پیمانے تھے اس کے اوپر کون پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا تو یہ جانتے ہو ابھی کہ یہ پی ٹی آئی کے ideological members میں سے ایک نہیں ہے اگر اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کے ساتھ committed ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میرا حال ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ ان کو accept کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس situation میں تو ویسے بھی سر پتا نہیں چلتا انسرٹن situation ہے کون کھوٹا سکہ نکلے گا اور کون کھرا یہ وقت ہی بتائے گا اچھا اس صورتحال میں ابھی جو ایک تھوڑا آؤٹ آف داوے question ہے ابھی فرانس میں آپ کو پتا ہے قبر باجوا صاحب تھے وہاں پر ایک افغانی بدنوک صاحب بتتمیزی کی خان صاحب نے ماضی میں کہا بھی تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے انہوں نے باجوا صاحب کے بارے میں نہیں کہا ان جنرل statement میں دے رہا ہوں ان کی کہ انہوں نے کہا تھا جہاں بھی یہ لوگ جائیں گے جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ بدنام ہوں گے وہاں ان کا وہاں لوگ لوگ ان کے پیچھا کریں گے زلیل کریں گے ان کو تو آپ کو یہ خان صاحب کو یہ ظاہرہ واقعہ تو پتا چلاؤں گا ان کا reaction ایسا سامنے آیا ہو کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہو دیکھیں اس قسم کی بات کے اوپر کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا میں i take pride and being a voice of sanity میں party کے اندر بھی ایک scene narrative جو ہے اس کو promote کرنے میں میرا ایک عمل دخل رہا ہوئے اور میں اس secretary information کی حیثیت سے بھی میں اسی narrative کو promote کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سے لوگوں سے بہت سی زیادتی انگری ہیں unfortunately اس ملک میں پچھتہ سال کی تاریخ اٹھا کے سبھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو ہر موڑ کے اوپر پتا چلے گا کہ اس ملک کے ساتھ جاتی ہوگی ہے اس ملک کے ساتھ انتہائی انتہائی انتہیمانہ روئیہ اکتیار کیا گیا مجھے تو بعض دفعہ میں احران ہوتا ہوں کہ ہم ابھی تک ہیں موجود ایک ملک کی حصیت سے بی بی کمزور کھوکلا ملک لیکن ابھی تک موجود ہیں جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو کوئی justification نہیں رہتی اس ملک کے ساتھ نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو جو کچھ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے آہ گالیاں دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا آہ میرا خیال ہے کہ ہماری leadership کا بھی ساری leadership کا بھی یہی رویہ ہوگا لیکن ان لوگوں نے جو زیادتی کی ہے ہر آتا ہے کسی ایک stage آتی ہے جبکہ ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اندر دیکھنا چاہیے اپنے اندر کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ بھی وہ لوگ ہیں مثلا جنرل صاحب بھی وہ لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ ذرا کوئی اس دیرے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ ان سے کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے اپنے دور اقتدار بھی تو شاید کچھ مستقبل کے لیے کوئی remedy ہو سکے آہ لیکن اس قسم کے رویہ کے اوپر میں نہیں رکھال کہ ہماری leadership یا خان صاحب انہوں کوئی مطلب کوئی خوشی ہوگی یا خوشی کا اظہار کریں گے نہیں ایسا نہیں مطلب مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ایک chief of the army staff کو اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا chief of the army staff دیکھیں اس پاکستان جیسے ملک کے لیے فوج ایک قلیدی رول رکھتی ہے اور اس کا جو head ہے وہ جو فوج کے جو لوگ ہیں جو سپائی ہیں جو لڑتی ہیں جو officers ہیں non commissioned officers ہیں junior commission officers ہیں وہ اپنی جان تک اپنے chief کے کہنے کی اوپر دیتے ہیں اگر وہ محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں تو یہ command جس میں کس کی ہے اس chief کی ہے تو اس chief کو جو chief ہے پوجھ کا اس کو ہر controversy سے اب اب ہونا چاہیے اس کی اس کی دل سے عزت ہونی چاہیے تمام قوم میں پاکستان کی ہر فرد کو اس کی عزت کرنی چاہیے لیکن unfortunately بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ایک controversy create ہوئی ہے میری میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ ہم اس کو جلد حل کر لیں اور جو فوج کا جو ایک اپنا قلیدی کردار ہے اس کو re-establish کیا جائے ری-trade کیا جائے اور عوام میں اس کی جو عزت ہے اس کی جو you know اس قسم کی جو چیز ہے وہ دوارہ قلیتاً بہار ہو سکے جی اچھے سار ایک بڑا important سوال ابھی اسی سے related جو آپ نے بات کی کیا کوئی reconciliation کا کوئی middle way خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں کافی دفعہ am happy to talk to anyone I'm a politician administration ہر وقت ہمارے لئے دروازے کھلے ہیں آپ کو بتایا ان کے لئے تو اس میں تو کوئی problem نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے لوگ اس چیز کو جاننے سے کاثر ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے ملان خان سے ایسا کونسا گناہ یا جرم ہو گیا کہ اتنی بڑی سزا دینے کی کوشش کہ جی پارٹی توڑ دی جائے اس کو قاتلانہ حملے اس کے ساتھ مطلب وہ تمام سلوک جو ماضی میں ایسا ہو چکا ہے ہمارے آپ جیسے آپ نے کہا بے رہم تاریخ ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا کسی حد تک نواشی صاحب کے ساتھ بھی یا باقی لوگوں کے ساتھ بھی لیکن جس انداز میں خان صاحب کو کورنر کیا گیا یہ بھی ایک تاریخ میں ایک اپنی مثال بن بننے جا رہا ہے تو آخر problem کیا اور اس کو ٹھیک کیسے کریں گے problem کی تو ہمیں تو کم از کم خان صاحب نے اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس تو وہ روائٹرس کا پیش امام صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے ان کو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ وہ اس نے پوچھا کہ جی کوئی bitterness کہاں ہے یہ کیوں ہے کہتا ہے میری طرف سے تو کچھ نہیں یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیوں یہ ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صحیح ایک طریق ہے کیونکہ ہم نے تو وہ جو کمیٹیاں وہ بھی کانسٹیٹوٹ کرتی ہے ہم نے نیگوسیت کرنے کا بھی کی دائی ہیں ہم لوگ ہم ہم نے کہا ہے کہ ہم نیگوسیت کرنے سے کرنے کے لیے تیار ہیں ایک پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں اصل جو پاور ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایکشلی بات ہونی چاہیے سو بیسیکلی میرے حساب سے تو دونوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو پلیٹیکل لیڈرشپ کا یہاں بیٹھی ہوئی تقتے اسلام آباد کی اوپر ان سے بھی بات ہونی چاہیے اور جو سلح حدیبیاں میں سلح حدیبیاں میں ہم نے دیکھا کہ سلح صلح نے ایک سیٹ کیا نیریٹیو انہوں نے بات کی ایک مسال ہے ہمارے لیے زندگی سیکھنے کے لیے لیکن رو سب کہیں نہ کہیں تو لیٹسے کچھ لوگ تو کہتے ہیں مجھے یہاں جو آسٹریلین جو دوسرے لوگ ملتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں اکثر و بیشتر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شاید عمران خان جو یوکرین گئے تھے وہ ایک بڑے کرٹیکل ٹائم میں جا کے سوری رشا گئے تھے جب تو یہ ایک ان کی شاید بہت بڑی جو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اس وقت لوگوں کو لگا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شاید خان صاحب کھڑے ہیں اس وقت انٹی ویسٹ ہیں رشا کیمپ میں چلے گئے ہیں یہ بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تو آپ کو لگتا ہے کچھ انٹرنیشنل فینومناز کے پیچھے ضرور ہے دیکھیں میرے میں خان صاحب نے اس کو ڈی کلاسفائی کیا تھا تو سائبر ایک ریالیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی جس میں انہوں نے اس کو گروس انٹرفیرنس ان پاکستان جنرل اپیرز قرار دیا وہ بھی ایک ریالیٹی ہے پھر اس کے بعد جب خان صاحب کی حکومت ہٹ گئی اور جو موجودہ وزیراعظم ہے ان کی سربراہی میں جو اگلی نسی کی 37th i think نسی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے ریٹریٹ کیا ان فائنڈنگز کو جو کہ 36 میٹنگ میں جو خان صاحب نے پیزائی کی کہ اس میں ایک گروس انٹرفیرنس ہے یہ سب فیالیٹیز ہیں جو یوکرین کا ریشیا کا جو وزٹ ہے اس کو ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھتا ہوں سبی صاحب کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے فارن پالسی جو ہے اس بیری پیوز کر سکے ریشیا اس میں سے ایک تھا ایک تھا اور بھی بہت کچھ تھا ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ جو شیکلز ہیں ہمارے اوپر پچھتر سال سے سیٹو سینٹو کے وار آف ٹیرر کے اس کے بعد پومیٹویٹ ان کے خلاف جو لڑائیاں تھی پھر یہ ڈرون اٹیکس گئی سارا ایک کیپٹیوٹی کا شاکستان ہے جو کہ بہت ارلی آن ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کے ساتھ مہائدوں میں شریک ہو کے ہم نے پاکستان کو ورچلی گروی رکھ دیا تھا تو یہ خان صاحب کی کوشش تھی ان کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی کہ خان صاحب اس اس گرابت سے پاکستان کو نکالنا چاہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد ملک کی حصیت سے ہمارا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی آزادانہ فارن پالسی جو ہے اس کو بنائیں اور اس کو پرسوم کریں تو ریشیا کا جو وزر تھا اس ایفٹ کا ایک حصہ تھا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے تیڈیشنل الائز ہیں آہ ویسٹ میں ان کو جیسا کہ آپ نے کہا ہے اپنے کارمنٹ میں شاید ان کو نالا گزرا اور انپورشنیٹلی آہ ان کی اس 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 ان کے اس ایٹیچوڈ میں کچھ ہمارے جو ڈیمیسٹک ایکٹرز ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور اس کا جو انجام تھا وہ خان صاحب کی آوستر میں ملا دیکھیں پاکستان نے ایک ترقی کرنی ہے سمی صاحب and this is you know going beyond party affiliation political affiliation or something else basically تو پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے emerge کرنا ہوگا پاکستان آزاد ملک نہیں ہے اس وقت بھی آزاد نہیں ہے وہ جب وہ فیض صاحب کا وہ وہ نظم یاد آتی ہے آہ صبح آزادی یہ داگ داگ اجالہ یہ شب زیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تھی تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت برطاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا سائل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ اگم دل سبی وہ سفینہ اگم دل پچھتر سال سے ابھی چل رہا ہے رکا نہیں ہے کیونکہ یہ جو پاکستان یہ پاکستان کی جو انسلیبمنٹ ہے وہ جاری ہے جب تک آپ کو یہ انسلیبمنٹ نہیں ختم کریں گے پاکستان کو آزاد نہیں کریں گے اس انسلیبمنٹ سے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ خان صاحب کے ہاتھ کو اللہ کرے ایڈ کر لیں کوششن شہباز گل ابھی فورن ایجنٹ بھی بنے ہیں امریکہ میں آپ کو پتہ لابنگ بھی کر رہے ہیں ایٹی سکس کے قریب i think more or less democrats ڈیموکریٹس جوائن ہم آریڈی تو ایک ویسٹ کی طرف سے اب پریشر بھی ساتھ ڈیویلپ ہو رہا ہے ابھی آسٹریلیا میں کینیڈا میں آپ دیکھیں جہاں دنیا میں پارلیمنٹس میں بڑی بات چیتی ہاں بھی میری پارلیمنٹین سے بات ہوئی they are really concerned about these human rights violation especially in پاکستان and particularly in عمران خان's how he's getting dealt right now تو اس میں جو ساری اس وقت ہم overall world میں دیکھ رہے ہیں انٹی ویسٹ کا جو لیبل خان صاحب پہ لگانے کی کوشش کی وہ نہیں چلا ویسٹ is still talking لیکن ابھی ابھی تھوڑا سا بیچ میں ان کے ابھی وہ مبہم سی ان کی ہے کہ grudge سی کہ ڈیوکرین کے معاملے پہ do you think it's part of the reason دیکھیں خان صاحب نے بڑا clearly اپنی policy کو define کیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ان ممالک میں رشیہ بھی شامل ہے یہ ان کی policy کا بالکل ایک چند الفاظ میں وہ بیانیاں تھا سوویٹ وینن کے ساتھ آپ کو اگر تاریخ میں جائیں واپس تو میں آپ کے ساتھ ایک لمبی مفتگو کر سکتا ہوں کسی وقت اگر آپ ڈائم نکھالیں میں بیٹھوں گا تو سب سے پہلے جو 1947 کے پاس جس ملک نے ہمیں invite کیا تھا ہمارے پرائم نیسٹر کو وہ پومر سوویٹ وینن تھا آپ کو یاد ہوگا وہ آج تک بھی foreign office کے کچھ لوگا بھی تک سوڑے گئے تھے اس کے بعد یہ 1948 میں ہمیں invitation ملا تھا اور اس کے بعد 1950 میں تاریخ گواہ ہے کہ تیران ائرپورٹ کی اوپر ہمارے foreign minister صاحب جو تھے وہ American foreign minister کے ساتھ ملے تھے اور ان کو بقاعدہ request کی گئی تھی کہ آپ نے ہمیں invite نہیں کیا تو وہ invitation ہمیں 1951 میں ملی تھی اور ہمارے prime minister صاحب اس وقت چلے گئے تھے تین مہینے کے وزر کیو پر امریکہ Canada اور وہ پاکستان کی enslavement کا آگاست تھا 1954 تھے انہی ہمارے foreign ہمارے prime minister صاحب لیاقت علی خان صاحب نے پاکستان کو اس enslavement سے نکالنے کی کوشش شروع بھی تھی آپ دیکھیں اسی pattern پہ کر دیکھیں پھر لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا پھر جب بھی جس میں نے تھوڑا تا کھڑا ہونے کی کوشش کی چاہے وہ پاکستان میں ہو یا عالم اسلام میں ہو اس کے بعد اسے international establishment نے میری ملاکہ کان آف میورس کے بنا دیا ہے آپ بالکل صحیح اس میں ہسٹری ہے آپ کو پتہ ہے انفورشنل اسے تو اب خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آپ کے مائنڈ میں حل کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا میں وہی کہوں گا کہ سینٹی شوڈ پریویل خان صاحب کا کوئی بھی جو قدم تھا وہ پاکستان کی صرف مفاد میں لیا گیا اور میرا خیال ہے کہ وہ مفاد جو ہے وہ ہر شخص کو جس کا کچھ بھی لینا دینا ہے اس ملک کے ساتھ اس کو عزیز ہونا چاہیے ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے ہمیں ایک آزاد فورن پالسی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام پوٹینشل جو پاکستان کے اندر ہے اور جو اس ریجن میں ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں ہم اس کا استعمال کر سکیں پاکستان کو آگے لے جا سکے گی جب تک سبھی یہ نہیں ہوگا یہ بڑی لمبی بحث ہے میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا پالسی کے اوپر کسی وقت اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ واقعی آگے نہیں بڑھ سکا آج بھی جو پاکستان کا حال ہے دیکھیں آئی ایم ایف آج پاکستان ایکنومک مطلب ڈزاسٹر کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس نے رائٹلی آئی وڈ سے رائٹلی اس نے لنک کیا ہے کہ جی سسٹینبل کرنے کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو آہ کانسٹیٹوشن اور ڈیموکرائٹک پرنسپلز جو ہیں ان کو پرسل کرنا پڑے گا جو کہ اس حکومت کو اچھا نہیں لگا لیکن یہ تمام جو انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ویسٹرن بیسٹ انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ہیں ان کا یہ فنڈمنٹل پرنسپل ہے کہ جی وہ جمہوری ممالک کو آہ یوں آہ وہ ان کو سپورٹ کرنے کرتی ہیں آہ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اس کانٹیکس میں بھی اگر ہمیں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں آہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے ہمیں پیسے چاہیے لیکن ہمیں سیل سپریشنٹ ہونا پڑے گا سیل سپریشنٹ ہونے کے لیے ہمیں جو پاسٹ ہے جو ہماری ایک ٹیٹیشنل پالیسی رہی ہوئی گی اس سے ہمیں ہٹنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں وہ کیا کیا اقتامات اٹھانے پڑیں گے جس سے کہ ہم آہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو جنریٹ کر سکیں اور اپنے آہ ریسورسز کے بل بوتے کے اوپر ہم سبائیب کر سکیں اور آگے کر سکیں رہا دین کہ ہم ہر سال ہمارا کرزہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا پشتے سال سے آفٹرول کے پیپ ہے جو وہ انسلیبمنٹ کی ایک وجہ جو ہے وہ وہ کرزہ بھی ہے بلکل ٹھیک جو ہم ہر کرزہ ہر سال ہمیں اور کرزہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ انسلیبمنٹ کی وجہ ہے جب تک ہم اس سے چھٹا رہا حاصل نہیں کریں گے ہم یہ ایک کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسلیبمنٹ کے جو ہے نا وہ شکار رہیں گے سر میرا اس پر کائنڈلی آپ وی لگ آج دیکھئے کہ جو آپ نے باتیں کی ایکزیکلی سیڈ ورڈ ٹو ورڈ پچیس پچیس بلین کے میں نے تو کافی ڈیٹیل میں کیا اگر ٹائم ملا تو اب دیکھیں گا ابھی روح صاحب عوام جو پاکستانی لوگ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ آئے ہو کہ انٹیو وائرل ہو جائے گا کیونکہ میڈیا آپ کو ٹائم نہیں دے رہا تو ہماری کوشش ہوگی کہ اکراس تا بورڈ میں میری لوگوں سے بھی درخواست ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ہر پلیٹ فرم پہ تو it'll be وائرل ابھی جو عوام دیکھ رہی ہے انہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں خان صاحب اگر اللہ نہ کریں ریسٹ ہوتے ہیں پالیسی جس طرح بھی چلتی ہے عوام کیا کریں آپ عوام کو کچھ میسیج دے دیں پور امن احتجاج مکمل پور امن احتجاج ایسا احتجاج جس کی اجازت ہمیں ہمارا دستور constitution دیتا ہے جس کی اجازت ہمیں ہمارا rule of law دیتا ہے ہم نے constitution کو اور rule of law کو flout نہیں کرنا ہم نے constitution کے اندر رہ کے اپنے آپ کو express کرنا ہے میں نے ابھی وہ لکھا تھا ایک فیٹ میں نے کیا ہے وہ میں شاید آپ اگر کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں لیکن وہ اس طرح کہ جب فستائیت اور اس قسم کی چیزیں ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو وہاں خاموش رہنا جو ہے وہ ایک جرم ہو جاتا ہے اور بولنا ایک ضرورت بن جاتا ہے پاکستان اپنی تاریخ کے اس مرحلے سے گزر رہا ہے یہاں کے سوچے جب یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اور یہاں عوام کے لیے بولنا اب ایک مجبوری ہے لیکن وہ بولنا جو ہے سبی صاحب وہ جمہوری آہ تقاضوں کے اندر constitution کے اندر rule of law کے اندر رہ کے ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا violence نہیں ہونا چاہیے خان صاحب hates violence اور انہوں نے اپنے political capital جو ہے وہ انہوں نے pay کیا ہے totally agree totally agree totally agree totally agree totally agree violence جو ہے وہ وہ نہیں کرونے دیں so constitution is to be آپ سر اس میں بہت بڑا value addition ہے پی ٹی آئی میں i have to say admit that honestly speaking میں نے جس سے بات کی کہ لوگ بڑے their highly rate کو آپ کے جو آپ کی knowledge ہے آپ کی جو speaking power ہے جو آپ کے arguments ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کدھر پہ پہلے کیوں انہوں نے تنا times آئے کیا اور یہ اپنے جو بات کی filter والی بڑا اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی سے ایسے لوگ گئے اور آپ جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں ابھی تو پتہ نہیں پیچھے کتنا talent ہے جو لوگ سامنے آنے چاہیے جی اپنے رعوف حسن صاحب کا سارا انٹریو دیکھا ان کی باتیں سنی بڑی زبردست بات چیت لمبی ہونی چاہیے تھی کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کی knowledge سے میں واقعی بڑا impress ہوں especially foreign policy کے والے سے جو میرا بھی آپ کو پتہ ہے بڑا favorite subject ہے تو کوشش ہوگی کہ رعوف صاحب کو اگلی اپیسوڈ میں ذرا لمبے time کے لئے لوں تاکہ ان کے ساتھ کھل کے باتیں ہوں دیکھتے ہیں کال ہوتا کیا باقی آپ کے ساتھ انشاءاللہ update رہیں گے اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاوں بھی لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جہاں تک لوگوں کو دکھا سکیں اس کے حصے کاٹیں اس کے ٹکڑے کاٹیں لیکن اسے آپ نے زیادہ کیا کیونکہ اس وقت میڈیا پر پبندیاں لگی ہوئی ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ اللہ حافظ